موسیقی رہتے ہیں اور اگر کام میں بیزی رہنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھا جائے تو عبادتوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے یا اتنی اچھی طریقے سے عبادت نہیں کر باتے جتنی اچھی طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن کے ذریعے ہم گھر میں رہیں گے اور اگر گھر میں رہیں گے تو ہمارے پاس وقت بہت ہوگا عبادتیں کرنے کا ایکسٹران نفل لمازے پڑھنے کا زیادہ زیادہ قرآن شریف پڑھنے کا بہت ساری حدیثیں سن کے ان پر عمل کرنے کا اچھے کام کرنے کا اور اپنی نفس پہ کابو کرنے کا دیکھیں روزہ کا سب سے بڑا پہلو رہتا ہے صرف بھوکا رہنا نہیں ہے اپنی نفس پہ کابو کرنا آنکھوں کا روزہ زبان کا روزہ جسمانی روزہ روحانی روزہ یہ بہت زیادہ اہم پہلو ہے روزے کے تو اگر گھر میں رہیں گے تو یہ سب کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے عبادت کر پائیں گے مجھے نہیں لگتا اس سے بہتر نہ رمضان کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا اس سوچ کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے اس مہینے بہت آسانی سے